بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم شانی فوڈز میں بنانے جا رہے ہیں ایک سپیشل ڈیچ مچھلی کباب جو کہ بہت ہی امدہ بنتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری جانے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں مچھلی کے کباب بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے اپنے انگریڈینٹس ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے میرے پاس دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں جنہیں میں نے چھیل کر اچھی طرح واش کر لیا ہے اب ہم انہیں قدو کش کے ساتھ باریک کر لیں گے قدو کش کے ساتھ باریک کرنے کے بعد ہم ایک باریک کپڑے یا چائے والی چھانی کے ساتھ اس کا پانی نکال لیں گے پیاز جو ہے ہم نے اسے قدو کش اس لئے کیا ہے کیونکہ قدو کش کرنے کے بعد ہم نے اس کا پانی نکال کر اسے یوز کریں گے اگر آپ ایز ایٹیس پیاز کٹنے کے بعد مچھلی کے کباب بنانے کے لئے اسے یوز کریں گے تو جب ہم اسے فوڈ پروسیسر میں گرائنڈ کریں گے تو پیاز جو ہے وہ پانی چھوڑیں گے اور جو کباب ہیں ان کی بائنڈنگ جو ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی پیاز کا پانی نچوڑنے کے بعد ہم اسے ایک بال میں نکال کر لیٹر یوز کے لئے سائٹ پر رکھ لیں گے یہاں پر میرے پاس ایک لارج سائز کا آلو ہے جسے میں نے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد ہم اس کا چھلکہ اتار کر اسے رکھ لیں گے یہاں پر میرے پاس ایک کلو مچھلی ہے مچھلی کے کباب بنانے کے لئے آپ نے جو مچھلی یوز کرنی ہے وہ بغیر کانٹے کے ہو یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کون سی مچھلی یوز کر رہا ہوں مچھلی جو ہے وہ بغیر کانٹے کے ہونی چاہیے اب ہم اسے پیسنے کے لئے ایک فوڈ پروسیسر میں ڈال لیں گے مچھلی ڈالنے کے بعد ہم اس میں جو سکویزڈ انینز ہیں وہ ڈال لیں گے اب اس میں ایک ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی سرخ مرچ ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاودر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ایک ٹیبل سپون بھونا اور پیسا ہوا دھنیا اور ایک ٹیبل سپون بھونا اور پیسا ہوا زیرہ اور ایک ٹی سپون کالی مرچ پاودر اور دو ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ اور کچھ پودینے کے پتے اور کچھ دھنیے کے پتے ہم اس میں ڈال لیں گے اور آلو جو ہے جسے ہم نے چھیل کر رکھا ہوا تھا وہ تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اسے پیسیز میں کاٹ کر اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ایک سے دو ٹیبل سپون میلٹیڈ بٹر یا گھی ڈالیں گے ہم اس میں میلٹیڈ بٹر یا گھی اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ مچھلی جو ہے اس میں بالکل بھی فیٹ نہیں ہوتی تو اس کی بائنڈنگ کے لیے ہمیں فیٹس چاہیے تو اس لیے ہم اس میں میلٹیڈ بٹر یا گھی ڈالیں گے اب اس کا لڈ لگا کر ہم اس کا سموتھ پیسٹ بنا لیں گے اور ماف کرنا ہم نے اسے پیسنا شروع کر دیا ہے لیکن ہم اس میں بریٹ کرمز ڈالنا بھول گئے ہیں تو ہم اس کو بند کر کے اب اس میں تین ٹیبل سپون بریٹ کرمز ڈالیں گے بریٹ کرمز جو ہیں وہ ہم اس میں اس لیے ایڈ کر رہے ہیں کیونکہ بریٹ کرمز جو ہے اگر اس میں جو موائسچر ہوگا اس کو ایبزوب کر لیں گے اگر آپ کے پاس بریٹ کرمز نہیں ہے تو آپ اس میں ایک وائٹ بریٹ کا پیس ڈالنے یہ دیکھیں ہمارا جو ایک سموتھ پیسٹ ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اسے ایک بال میں نکال کر اسے کور کر کے تیس منٹ کے لیے ریفریجریٹر میں رکھیں گے ریفریجریٹر میں ہم اسے اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں جو بٹر یا گھی یوز کیا ہے جب ہم اسے ریفریجریٹر میں رکھیں گے وہ تھوڑا سا جمیں گا اور ہمیں بائنڈنگ میں ہیلپ کرے گا جب تک ہم اسے ریفریجریٹر میں رکھ رہے ہیں اس وقت تک ہم تین انڈے لے کر انہیں اچھی طرح پھینٹ لیں گے تیس منٹ کے بعد جو ہم نے پیسٹ ریفریجریٹر میں رکھا تھا اسے نکال کر ہم اس کے بالز بنا لیں گے بالز بنانے سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح آئل کے ساتھ گریز کر لیں اب اس کا ایک سمال پورشن لے کر ہم اس کا بالز بنائیں گے بال بنانے کے بعد ہم اسے ایک ہاتھ کی تیلی پر رکھ کر دوسرے ہاتھ کی تیلی سے پریس کر کے اس طرح اس کے کباب بنائیں گے اس طرح ہمارے پاس جو یہ تمام مکسچر ہے اس کے ہم مچھلی کے کباب بنائیں گے اب یہاں پر میرے پاس ایک پین ہے ہم اس میں آئل ڈال کر اسے میڈیم فلیم پر گرم کر لیں گے آئل جو ہے وہ اس میں گرم ہو چکا ہے اب ہم ایک کباب لے کر اسے انڈے میں اچھی طرح ڈپ کرنے کے بعد آئل میں فرائی کریں گے کباب جو ہے انہیں ہم میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے آگ جو ہے اس کے نیچے بلکل بھی تیز نہیں کرنی کیونکہ اگر ہم اسے تیز آگ پر فرائی کریں گے تو جو کباب ہیں وہ باہر سے جلدی کک ہو جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے کباب جو ہے ان کی ایک سائٹ جب ڈن ہو جائے تو اس کی سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ کو فرائی کر لینا ہے کباب جو ہے ان کی دوسری سائٹ بھی فرائی ہو چکی ہے اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح ہمارے پاس جو تمام کباب ہے انہیں فرائی کر کے ہم پلیٹ میں نکال کر گرم گرم سرب کر لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو ابھی ایک کباب توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ ہیں اور یہ اندر تک اچھی طرح کک ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں اور کوکنگ سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑ جائیں شانی فوڈز کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ